ترکی کے غیور اور بہادر عوام اور فوج نے رجب طیب اردوان کی صرف ایک کال پر بیرونی سازشوں سے برپا ہونے والی فوجی بغاوت کو نست و نابود کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر حکمران غیرت مند جرت مند باصلاحیت پر اعتماد اسلام اور انسانیت سے سچی محبت کرنے والا ہو تو اس کے صرف ایک اشارے پر لاکھوں لوگ اپنے جان ہتھیلی پر رکھے سات دینے کو میدان میں اتر جایا کرتے ہیں اور بیرونی سازشیں کرائے کے چند ذر خرید غلاموں کے بلبوتے پر کامیاب نہیں ہو سکتی خدا نے مغرب کے غلاموں کو زلیل اور اسوا کر دیا ترک عوام نے فوجی بغاوت کو کچلنے کے بعد سڑکوں پر شکرانے کے نوافل ادا کیے چند ذر خرید غلاموں کے ذریعے عالم اسلام کی امیدوں کے مرکز اور عالم کفر کی آنکھوں میں کانٹا بن کر چوبنے والے ترکی کو شام و علاق کی طرح بد امنی کا مرکز بنانے کا ایک بڑا منصوبہ بری طرح ناکام ہو گیا ہے امریکی مدد پر چلنے والی سیکولر فوج کی موجودگی میں طیب اردوان لوگوں کے دلوں میں چھپی اسلام سے محبت کو سامنے لے آیا اور اب پورا مغرب اسے ایک ڈراؤنا خواب سمجھتا ہے انہیں اندازہ ہے کہ اردوان کے یہ چند اقدامات معاشرے کو وہاں لے جائیں گے جہاں شریعت معاشرے کا قانون بن جائے گی وہ معاشرہ جہاں مساجد ویران ہو چکی تھی تیب اردوان نے نہ صرف انہیں آباد کیا بلکہ صرف دو سالوں میں سترہ ہزار نئی مساجد تعمیر کروائیں اتا ترک کے دور میں ہجاب پر پابندی تھی اردوان کے دور میں یہ پابندی اٹھا لی گئی اور نومبر دو ہزار پندرہ میں عالمی میڈیا میں یہ خبر بن گئی کہ ایک جج نے ہجاب پہن کر کیس سنا اتا ترک نے تمام مدارس ختم کر دیئے تھے اور ان کی جگہ امام حاطب سکول قائم کیے جہاں اسلام کی مسخ شدہ تعلیم دی جاتی تھی اردوان نے پہلے ان کا نصاب بدلا اور اب ان سکولوں میں جہاں کوئی جانا پسند نہیں کرتا تھا دس لاکھ طالب علموں نے داخلہ لیا جبکہ پہلے صرف پینسٹھ ہزار طلبہ تھے تمام سکولوں میں مذہبی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا اور قرآن پاک کی عربی تعلیم کا احتمام کیا گیا اتا ترک کے زمانے میں ایک پابندی آئیت تھی کہ بارہ سال سے پہلے آپ قرآن پاک کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے اردوان نے یہ پابندی اٹھا لی مغربیت میں رچے بسے معاشرے میں دو ہزار تیرہ میں اردوان نے سکول اور مسجد کے سو میٹر کے ارد گرد شراب بیچنے اور اس کے اشتہار لگانے پر پابندی آئیت کر دی ذرعی اسلامی بینکوں کو سودی بینکوں پر ترجیح دی گئی ترکی دنیا میں سب سے زیادہ مہاجرین کو پناہ دینے والا اسلامی ملک بھی ہے یہی وہ اقدامات تھے جو مغرب کو برداشت نہیں ہو رہے تھے جس کی بنا پر ناکام فوجی بغاوت کا منصوبہ بنایا گیا در حقیقت یہ معاملہ جمہوریت اور عامریت کا نہیں بلکہ اسلام پسندوں اور اسلام دشمنوں کا ہے اسلام پسند سیاسی جماعتیں جمہوری طریقے سے حکومت قائم کرنا چاہتی ہیں لیکن مغرب کی ایجنسیاں زبردستی انہیں پر امن راستے سے ہٹا کر اسلحہ اٹھانے پر مجبور کر رہی ہیں اخوت و محبت کا علم بردار بسال اردو موسیقی موسیقی